سرکار کے ہسپتالوں کے برے حالات پانچ بڑے ہسپتالوں کے چھے میں سے چار ایم آرائے مشین خراب جنرل کی دو جنا اور سرفیزس ہاسپٹل کی ایک ایک مشین بند نیو ہاسپٹل میں ایو جنسی سیٹی سکین جواب دے گیا مجبور مریض مہنگے داموں پرائیویٹ ٹیسٹ کروانے لکھے سانحہ سائیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لوائکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی تلا پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائیو پر پولیس کے ساتھ تلف کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے تجاج کیا تو چاروں لاشیں ہاسپٹل سے لائی گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے او میر کا بیان تحریری طور پر جی ایٹی کو پیش ترجمان وزیراعلا کہتے ہیں سانحہ سائیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فدوری تک انصاف نہ ہوا تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے نازات کے حل کے لیے زلائی کی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیو سٹی پروڈیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمفتاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے ایل آئی ایکٹ اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی ایسٹرن بائی پاس کے لیے ایراسی کی منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب بولے علیم خان کی کارکردگی شاندار خدمات قابل تحسین ہیں عالی اخلاقی دار کا مظاہرہ کرتے ہوئے استیفہ دیا امید ہے عبداللہ علیم خان کو انصاف ملے گا آف لیگ پھر سے دوستی ٹرین پر سوار ایک اور وزارت مل گئی پنجاب کابینہ میں مزید توسی باورزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے حلف لیا حلف برداری کی تقریب کے بعد گورنر پنجاب سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات موننس الہی اور باورزوان کی بھی شرکت صبح کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے موننس الہی کی بھی ملاقات صبحی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ وزیراعظم سے وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی ملاقات کاروباری افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات پر غور عمران خان کی سرمایہ کاروں کے لیے سازکار محال پیدا کرنے کی ہدایت نیا اسلام اقبال کی وان ونڈو پروگرام بارے وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم کی بہن علیمہ خان نے 25 فیضہ ٹیکس ادا کر دیا علیمہ خان سے بھی قوانین کے مطابق ریکاوری کریں گے پاکستان میں ٹیکس نظام کو مزید بہتر بنانا چاہیے جیرمن ایف بی آر کا اقبال ٹاؤن میں ڈاٹ اکیڈمی کے ذریع تمام ٹیکس نظام سے متعلق کانفرنس سے خطاب ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے جوونر پنجاب چودری سرور کا فلائٹیز ہٹیل میں تقریب سے خطاب ولانا طاہرہ شرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے رہنمائی لیں ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو دس سال حکومت دینے کو تیار ہیں پاکستان میں حدود اللہ نافذ کرنے سے خوشحالی آئے گی جیرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولڈز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلِ لاہور پریشان صاف پانی کم کی سکینڈل انجینئر قمر الاسلام اور دیگر کی درخواست زمانت پر ہائی کوٹ کا تحریری فیصلہ چاری نیب کا ہائی کوٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کے ایس پی پمپس کو مہنگے داموں ٹھیکے دیئے نیبک کام لیریکن صاف کا خواتین کے معاملے میں ہاتھ تنگ پالیمانی سیکٹریز کے بعد قائمہ کمیٹیز میں روایت دہرانے کا فیصلہ خواتین کو کمیٹی کا ممبر تو بنایا جائے گا سربراہی نہیں ملے گی کنال بینک روڈ پر غیر قانونی کمرشل بیلڈنگ کی تعمیر کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن انیکشن ایل ڈی اے شبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کے خلاف گھیرا تنگ کنال روڈ پر غیر قانونی کمرشل امارتوں کو گرائے جائے یا ٹھیک کروائیں محکمہ انٹی کرپشن کے افسران کو گیارہ فروری تک مولد دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت شہریوں کی امارتیں غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی لٹن روڈ پر ٹیپا کے ہیڈ آفیس کی امارت نقشے کی منظوری کے بغیر بننے کا انکشاف امارت ایل ڈی اے سے خریدی تھی ڈیریکٹر ٹیپا کا موقع توہین عدالت کا معاملہ عدالتی حکم پر ڈپٹی کمیشنر سالس سعید ہائی کورٹ میں پیش عدالتی حکامات پر منوان عمل درامت کرانے کی عقین دہانی لاہور نیوز سے گفتگو میں ڈپٹی کمیشنر نے کہا توہین عدالت کی درخواستیں زیادہ ہیں تو کام بھی بہت کرتی ہوں عدالتی حکامات پر جلد درخواستوں پر عمل کریں گے موٹر سائیکل کے چین اور ٹائر میں پھسنے والا کپڑا موت کا پھندہ شہری موٹر سائیکل پر کپڑوں کو لپیٹ کر بیٹھیں سی ٹی 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 پولیس کی لیبرٹی میں آگاہی مہم سی ٹی او لیاکت علی ملک کہتے ہیں موٹر سائیکل کا چین کور نہ ہونا ہاتھ سے کبڑا سمب ہے خصوصاً خواتین چادر اور دوبٹے کو لپیٹ کر موٹر سائیکل پر سوار ہوں اور ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اطراف سر فراز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے فارمیٹ پر پرفارم کیا بی ایس ایل سے اچھے کھلاڑی ٹیم کو مل رہے ہیں مکی آرثر کی پریس پانٹرز